اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپڈیٹ جو شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے پس منظر بھی شیئر کروں گا کہ تنخواہ دار طبقے کے لیے انقریب جو ہے وہ خوشکبری وزیراعظم پاکستان کی جانب سے متوقع ریلیف اس حوالے سے ایک اخبار میں خبر بھی شائع ہوئی ہے ٹی وی چینلز بھی اس کو بتا رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں لیکن اس کا جو کریڈٹ ہے وہ بھی بتاؤں گا کہ کیوں تنخواہ دار طبقے پر جو ظلم کیا گیا تھا اس کو واپس لینے کے حوالے سے متوقع ریلیف کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں تو بڑھتے ہیں پہلے اس نیوز چینل کے حوالے سے جو بریکنگ نیوز چل رہی ہیں کہ حکومت کا تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے پر غور مہانہ ایک لاکھ سے تک جو ہے وہ تنخواہ لینے پر انکم ٹیکس کی شرح میں نظر ثانی کا فیصلہ بجٹ میں ایک لاکھ تک مہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس دو شرح پانچ فیصد لگایا گیا ہے یعنی اس کو ڈبل کیا گیا تھا ٹیکس ریلیف دینے سے اس گروپ کو جو ہے وہ چالیس عرب روپے کا جو ہے وہ بوجھ ان پر کم ہوگا یہ پہلا طبقہ ہے جو کہ مکمل طور پر ٹیکس دے رہا ہے اور اسی پر مزید ٹیکس لگایا گیا تھا اس بجٹ میں یعنی جو سبق یاد کرتا ہے اس کو چھٹی نہیں ملتی والا کلیہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے تو اس کا جو کریڈٹ ہے وہ جماعت اسلامی کو جا رہا ہے کیونکہ جماعت اسلامی کا دھنہ وہاں پہ اسلام آباد میں جاری ہے اور انہوں نے تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے ایک مضبوط اور منظم آواز اٹھائی ہوئی ہے اور اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ مجبور ہو چکی ہے کہ وہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دے اور اس حوالے سے مزید جو اخبار میں خبر شائع ہوئی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اچھا یہ تجاویز چلتی رہتے ہیں لیکن جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کا نوٹفیکیشن کیوں نہیں کریں نوٹفیکیشن فوری طور پر کریں اور اس کا اطلاع کریں جب بڑھانی ہوتی ہے چیز تو پھر تو کسی سے جو ہے ایسے نہیں پوچھا جاتا لیکن جب کم کرنی ہوتی ہے تو پھر وہ مشورہ دار مشورہ کمیٹی دار کمیٹی وہ نہیں چلے گا آپ فوری طور پر نوٹفیکیشن چاہیے تو ایک لاکھ تنخواہ پر ٹیکس چھوٹ چار سو بجلی یونٹ تک ریلیف وزیری آزم نے ٹاسک جو ہے وہ دے دیا ہے پچاس ہزار تا ایک لاکھ آمدنوانوں کے لیے ٹیکس سلیب جو ہے وہ ریوائز پی ایس ڈی پی میں مزید کٹ لگا کر بجلی بلوں میں ریلیف کی تجویز بھی دی جاری ہے گردشی کرزہ یکمش ختم کرنے سے بجلی پانچ روپے سستی ہو سکتی ہے تجاویز کابینہ میں پیش آئی ایم ایف کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا وزیری آزم شہباز شریف نے معاشی ٹیم کو پچاس ہزار سے زائد آمدن پر نظر ثانی شدہ ٹیکس واپس لینے اور چار سو یونٹ والوں کے لیے ریلیف کا ٹاسک جو ہے وہ معاشی ٹیم کو سونٹ دیا ہے پاوسوک ذرائع نے بتایا کہ اس کے لیے مخلف تجاویز پر زیرے گوھر ہیں ٹیکس پر شرعہ جو حالیہ بجٹ میں وہ ایک اشاریہ دو سے بڑھا کر دو سے چاریہ پانچ فیصد کر کے دو گناہ کیا گیا تھا جس سے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوئی جو ہے وہ دو گناہ ہو گیا تھا ذرائع کے مطابق تنخواہ داروں کو تیس سے چالیس ارب روپے کا ریلیف دینے کی تیاریاں ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ مہانہ ایک لاکھ تک تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے بات چیت ہوگی تین سو سے چار سو یونٹ والے بجلی بیلوں میں ریلیف کے لیے مخلف تجاویز پر وزارت خزانہ اور وزارت تابعنائی کے درم مل کر کام کر رہی ہیں بجلی بیلوں میں ریلیف کے لیے حتمی رضا مندی آئی ایم ایف سے لی جائے گی یہ تجویز بھی زیر ایک ہو رہا ہے کہ وزارت خزانہ کے تقریبا 35 ٹریلین روپے لوں سے زائد جو پیسوں کا بندوباس کر کے وزارت تابعنائی کو دیے جائیں گے تاکہ کپیسٹی پیمٹ کی یکمشت آدائیگی سے گردشی کرزہ کلیر کیا جائے جس سے پانچ روپے سے زائد فی جونٹ سستہ ہو سکے گا تو وہ یہ مسلسل جو تجویز ہیں دی جا رہی ہیں لیکن اس پر عمل درامت کے حوالے سے جماعت اسلامی نے پورا زور لگایا ہوا ہے اور اس حوالے سے جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے گو کہ یہ سیاسی جماعت ہے اس پر جو شمولیت ہے وہ سرکاری ملازم نہیں کر سکتا لیکن ذاتی حیثیت میں سوشل میڈیا پر یہ مہم بھی چل رہی ہے کہ کم تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے کم از کم جو آواز اٹھائی جا رہی ہے تو ایک دن جو ہے وہ ان کے لیے وقف بھی کیا جانا چاہیے اور ملازمین کو جو ہے وہ تنخواہ دار طبقے کو جو ہے وہ خواہ پرائیویٹ سیکٹر کا دوسرا ہو تو ان کو جو ہے وہ اس طبقے کی جو جنگ لڑے ہیں ان کا ساتھ ضرور دینا چاہیے تو یہ تھی تفصیلات کیا اچھا لگا کیا برا لگا آپ بھی پاس کیا انفارمیشن ہے نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیچے ویڈیو میں نئے انفارمیشن لے کر دیجئے اجازت اللہ حافظ